میرے ماموں کا بیٹا جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی ایک دن ہم ان کے گھر گھومنے گئے اس کی مہن سے میری اچھی کاسی دوستی تھی ہم دونوں مزا کر رہے تھے اس نے کہا آپ کس کو پسند کرتی ہو تو اس کا بھائی آ گیا تو میں نے اسے کہا آپ کے بائی سے کہتے ہی ہم گھر واپس آ گئے کچھ دن گزل گئے اس کی بہن نے مجھے کال کی اور مجھ سے جھوٹ بول کر کہا کہ کہ میرا بھائی بھی آپ کو بہت مزن کرتا ہے ایسے ہی دن گزرتے گئے اور وہ مجھے اسی طرح ہی روز کال کیے کرتی تھی اور جب بات ختم ہونے لگتی تھی تو وہ مجھے انڈ میں کہا کرتی تھی کہ میرا بھائی آپ کو بہت مزن کرتا ہے وہ مجھے اپنے بھائی سے بات کرواتی تھی تو مجھے بھی ان سے بہت محبت ہو گئی لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے بھائی کو مجھ سے محبت نہیں تھی ایسے ہی کچھ عرصہ گزر گیا اور ہماری ایسے ہی فون پر بات ہونے لگی دو تین سال گزر گئے اس کی بہن نے اپنی امی کو بتایا پھر ایک رات وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو اس کی ماں نے ہماری باتیں سن لی اس کی ماں نے اسے فون چھین لیا اور فون چھینتے ہی مجھے بہت سنائی میں ان کی باتیں سن کر بہت روئی تڑپتی رہی ان کو مناتی رہی میں نے ان کے منتیں ترلی کیے اور میں نے اس کی ماں سے کہا کہ مجھے ایک بار معاف کر دیں یقین جانے کہ میں اب کبھی اس سے بات نہیں کروں گی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی نہ انہیں میری حالت پر ترس آیا اور میرے گھر والوں کو کال کر دی مجھے میرے گھر والوں کے سامنے مجھے بہت زلیل کیا لیکن پھر بھی محبت میری زید تھی اور میں نے اس سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑی آخر کار اس کی شادی ہو گئی آج اس کے دو بچے ہیں میں آج تک روتی رہتی ہوں تڑپتی رہتی ہوں اور اللہ سے بزے گی دعا کرتی ہوں کہ کبھی کسی کو محبت نہ ہو کیونکہ جب محبت دکھ دیتی ہے نا تو انسان کو اندر سے مار دیتی ہے موسیقی